سردار صاحب اندرولی کہانیاں ہم دیتے رہے ہیں یہ کل سے جو میٹنگز ہو رہی تھی آپ کی مئن اور آج سے الیکشن ریفارمز کو رہے کہ بہت اہلا بات ہوئی اتنا مشکل ہیں یہ الیکشن ریفارمز اور کیا اگر یہ قبل از وقت الیکشن کی جو بات ہے کہ اعمل ہوں سے دیکھیں الیکشن ریفارمز تو ہر ایک کے حق میں ہیں ہم کون سی جماعت ہے جو نہیں چاہتی کہ الیکشن فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہر ایک چاہتا ہے اور اس کے اوپر جو کام ہوا بہت کام ہوا ہے ایک سو ستارہ میٹنگ ہو چکی پہلے اس کو جو کیے گئے ریفارمز وہ بھی ہیں بٹ ان ریفارمز کی امپلیمنٹیشن ٹرو سپیرٹ میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں جو ہم نے الیکشن ریفارمز کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اگر لکھا گیا تھا اور وہ پاس ہوئے تھے کہ جو اگر وننگ اور لوزنگ کینڈیڈیٹ میں پانچ پرسنٹ کا یا دس پرسنٹ کا مجھے اس وقت آف اینڈ نہیں آتا اس میں فرق ہو تو اس کی ری کاؤنٹ ہوتی ہے اور اگر ری کاؤنٹ ہوتی تو بہت سے نتائج مختلف ہوتے مگر وہ ساکر بنصار صاحب نے ایک سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ جی اس کو وائنڈ اپ کریں وہ ایک ایسی چیز ہے سو امپلیمنٹیشن جو قانون بنا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ اگر ہو جائے تو بہت ترانسپیرنسی آ سکتی ہمیں ان قانون کو فالو کرنا چاہیے آر ٹی ایس بند ہو گیا وہ ہمیں اس کی کیا ضرورت تھی تو یہ چیزوں کو صرف فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے کوئی بہت میجر اس میں نہیں دل کہتا تھا کوئی انفرمیشن نہیں تھی اور میری دعا ہے کہ نواز شریف صاحب کل کے بجائے آج آسکے اب آپ کا دل کیا کہتا ہے یہ تو ان کے وقلہ بتا سکتے ہیں وہ تو ان کے وقلہ بتا سکتے ہیں بڑھ ہماری پوری جماعت کی اور بلکہ پاکستان کے عوام کی بھی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جل سے جل پاکستان ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا تبریس صاحب تبریس صاحب جہاں تک یورپ پی آئی اے کی فلائٹس کا معاملہ ہے میں ابھی سیول ایوییشن ایوییشن مجھے ملا ہے میں نے پی آئی اے کو بھی کچھ کھنگالا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت زیادتی کی گئی تھی وہ بہت کم پائلٹس تھے چند ایک انہوں نے سب پائلٹس پر وہ لیبل چسپا کر دیا دھائی سو سے اوپر ٹو سکسٹی پلس پائلٹس تھے جن پہ انہوں نے یہ غلط لیبل چسپا کیا کہ ان کے لائسنس جالی ہیں جو کہ نہیں تھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کی طرف ہماری فلائٹس بند ہوئی اور ہمارا بہت بڑا مگر جتنی تباہی خیر سے شیخ رشید صاحب نے کیا ہے سواتی صاحب ان سے دو آتھا گئے تھے یہ اب جا کے پتا لگیا وہ تو بہت بڑی بربادی تھی لیکن میں ان کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ریش افر ہم نے کر دیا جن جن لوگوں کو کرنا تھا سیکرٹری ریلویز ایک ریلویز سرویس کے افسر آ چکے ہیں کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ چار سے چھے ہفتے میں چیزیں ریگولرائز ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ ہو جائیں گی انشاءاللہ ایان صادق صاحب بروڈشیٹ کے بروڈشیٹ کے حوالے سے ایک سوال ہے بروڈشیٹ جو پاکستان کے ساتھ جو بروڈشیٹ کا اور نیشنل اکاؤنٹو بریٹی بیورا کا کیس چل رہا تھا اس میں تقریباً پاکستان کو سکسی فائیو میلین کی کاؤس پڑھ چکی ہے اور بروڈشیٹ کے جو سربراہ ہیں کبھے اسے وہ کیس بھی جیت گئے اب اس کے بعد یہ پورا جو سکینڈل ہے اس کے اوپر کیا آپ کی حکومت کو تحقیقات کرے گی دیکھے گی کہ آخر جو اور جسٹس عظمت سعید نے یہ بھی کہا تھا کہ بروڈشیٹ کے کیس کے حوالے سے بہت سارے جو امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ مسنگ ہو گئے اس کے اب آپ کیا کچھ اس حوالے سے جو کانسپریسی ہے کرپشن ہوئی ہے کچھ انکواری کچھ انویسٹیکیشن کریں گے آپ دیکھیں ابھی ہمیں چند دن ہوئے آئے ہوئے مگر بروڈشیٹ والا جو ایشو ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب انوالڈ ہے یہ کسی طرح ٹھکی چھپی بات نہیں ہے اور اور بھی کچھ وزراء تھے جو یہ نقصان پہنچایا گیا ہے اور اس میں جو جو ملوث ہیں ان کو اکاؤنٹبل تو ہونا چاہیے نا اور انشاءاللہ یہ موقع ملا تو یہ کریں گے اس حوالے سے کوئی انویسٹیکیشن چل رہی ہے مگر یہ تب ہی ہوگا جب اکاؤنٹبلیٹی ہماری ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور ہمیں نئے چیئرمن کا تقروری ہوگا جو اگزسٹنگ سٹاف ہے جنہوں نے چیزیں کنسیل کی تھی ان کی ری شفل ہوگی یا ری اپوائنٹمنٹ ہوگی یا نئے لوگ آئیں گے اور یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکاؤنٹ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو انیسیسرلی یہ کہہ کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے نوے دن اس کو اس میں رکھا جائے عقوبت خانے میں رکھا جائے اور پھر نوے دن کے بعد کہیں اب ہم ریفرنس فائل کر رہے ہیں